پارٹی آلائنس بھی ہو جا اب عمران خان صاحب کے پاس یہ بھی تحریکیت صاحب کے پاس آپشن ہے کہ یہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ آلائنس کر کے ان کے انتخابی نشان کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنی ایک واضح اکثریت بنا سکتے ہیں اسیمبلی میں آ سکتے ہیں آپ اس وقت سپریم کورٹ کے قانون کے جو معاملات اس میں سب سے ٹاپ پہ ہیں اور آپ کی جو یہ رائے امید ہے کہ جو دیکھنے سننے والے ہیں وہ ضرور سلمان اکرم رالیہ سمجھ جتنے بھی لطیف کوسا صاحب وہ تو خیر آپ کے دوست بھی ہیں ان سب کو یہ ضرور ٹیک کریں گے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتایا ہے اس کو میں اپنے فرنٹ پہ ہر چیز پہ رکھوں گا یہ تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اس پہ اگر ہم بات کریں یہ سپریم کورٹ ریسٹور کرے گی یہ جو بلے کا ہے یہ ساری آپ کا جو پوائنٹ ہیں تحریک انصاف کے امید ہے جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی یہ چیز آپ کے اس پروگرام کی نسبت سے اگر سن لیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کی ہیں تو یہ سپریم کورٹ اگر سن کے تو آپ کو لٹا ہے کہ فیس لین کی حق میں دے دے گی الیکشن کمیشنر نے جو بلکل بددیانتی سے کام کر رہا ہے بے انتہا بددیانتی سے کام کر رہا ہے اور میں ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں تو نواز شریف ہے سب کے پیچھے وہ لادلہ جو ہے جس کے لیے سارا کام ہو رہا ہے ساری بسات بچھائی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ اس وقت مہر قانون اتزاز احسن جو سیاست پر اور قانون دونوں پر بڑی گہری دسترس رکھتے ہیں اور موجودہ معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کے سامنے میں بہت سارے سوالات رکھوں گا لیکن جلدی سے میں آپ کو اس وقت بتاؤں جو تحریک انصاف کا بلے کا نشان اس وقت ایک بڑا معاملہ امدار کی والدہ ہو مونسلائی کی والدہ ہو دوسری طرح یاسمین راشد کاغذات جمع ہو چکے ہیں سنم جعوید بھی مریعب نواز کا پیچھا کر رہی ہیں تحریک انصاف عدالت میں جا رہی ہے بدکو الیکشن کمیشن جو ہے وہ تحریک انصاف بلے کے نشان پر پوری لڑائی کے لئے تیار ہے سپریم کورٹ میں دو جزیز ہیں سردار تارک مسئول صاحب اور جسٹس اترمین اللہ صاحب یہ دونوں کیسے سنیں گے موسم سرما کی تاتلات بھی آپ کو پتا ہے شروع ہو چکے 26 سے اور تجویز کنندہ اور تائید کنند 378 امیدوار پری پول رگنگ کی شکایات کروا چکے ہیں جس میں 411 کا تعلق پی ٹی آئی سے کاغذات چیننے کا پہلا مرحلہ ختم ہو چکا ہے یہ غیر قانونی کام ختم ہوں گی یا نہیں ایک قانونی نکتہ ہے اس پر ضرور ان سے بات کریں گے ادزاد صاحب سے تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا آزاد امیدوار ہو اور اس کے ساتھ ایک بڑی اہم بات ابھی سامنے آ رہی ہے جس کی مزارت تفصیل میں ابھی نہیں جا سکتا کہ جن جماعتوں کے جو تحریک انص نشان دیا جیسے مزلسے وادت مسلمین اس طرح کی جماعتوں کے انتخاب انتخابی نشان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو اب امیدواروں کو الیکشن کمیشن کے موجودہ ذابطے کے اندر وہ لاسکتے ہیں یا نہیں یہ بھی ظاہر ہے سوال ایک بنے گا ادزاد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا یہ تمام معاملات آپ نے سنے جلدی سے میرا انٹرو سنا ابھی عمران خان صاحب کا سب سے پہلے ایک سائفر سے متعلق جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ابھی لگا اس پہ سیکشن 35A چودہ سال یا سزائی موت تھی سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران ججز نے 53A پہ بات کی لیکن جو زمانت کا تحریری حکم نام آیا اس پہ سیکشن 53A کا ذکر کی بجائے 53B جس پہ دو سال کی سزا ہے تو یہ سر کیا معاملہ کیا ہے یہ ٹائپنگ کا مسئلہ ہے یا اس پہ کوئی واردات ہو چکی ہے نہیں نہیں یہ مسئلہ بنیادی ہے بڑا واضح ہے اے کے تحت صدا جو ہے وہ مختلف ہے اور بی کے تحت مختلف ہے بی کے تحت تو غالباً دو سال یا کتنی ہے تو ججز نے یہ کہا ہے بنیادی طور پہ کہ یہ بھی پروسیکیوشن واضح نہیں کر سکی کہ وہ اے کے تحت لاتے ہیں کہ بی کے تحت لاتے ہیں اور یہ بھی ابحام ہے یہ اگر کوئی ابحام ہوگا تو وہ پروسیکیوشن کے خلاف جائے گا کیونکہ بینیفیٹ آف ڈاوٹ آپ جانتے ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جیجز کو اس طرح یہ دنیا جانتی ہے وہ بینیفیٹ آف ڈاوٹ اکیوز کو جاتا ہے تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس سائیبر سائیفر کا میں پہلے سے کہہ رہا تھا میں تو کہہ رہا تھا پہلے دن سے میں نے کہا یہ سائیفر صفر ہے یہ پروسیکیوشن صفر ہے کیوں کر رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ مانتے ہیں کہ سائیفر باقاعدہ وہ پیغام سائیفر ایک پیغام ہے ایک خط ہے وہ پیغام آیا ہے اور پاکستان میں امریکہ کے اس وقت کے جو صفیر تھے انہوں نے یہ پہنچائی ہے اطلاع کہ ان کو ڈانل لو ایک سینئر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے افیشل نے ان کو بلا کے صفیر کو کہا ہے کہ پرائیمنیسر اپنے کو کل ہی اٹھاؤ جو ووٹ او نو کانفیڈنس ہے ورنہ آپ کے ساتھ بہت ہم آپ کو معاف نہیں کریں اس میں ایک بات ہے جو اس کے کانٹنٹس دیکھنے چاہیے کانٹنٹس دیکھتے نہیں کہتے ہیں جی سائیفر 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 کانٹنٹس یہ ہے کہ ایک سفیر پاکستان کا بتا رہا ہے ظاہر ہے وزیر آزم کو تو نہیں بتا رہا وزیر آزم کو تو نہیں نہیں کہہ رہا کہ کل آپ ہٹو وہ کہہ رہا ہے کل ان کو ہٹاؤ وزیر آزم کو تو پھر تو یہ پیغام گیا ہے کمر جاوید باجوہ کو کمر جاوید باجوہ نے یہ کمیٹمنٹ دے دی ہے کہ میں کل کرا دوں گا ہو جائے گا اب جب اس میں رخنا ڈال دیا قاسم سوری نے قاسم سوری نے ایک وہ کاغذر آیا اس نے کہا کہ اس کے طاعت تو پاکستان کی حکومت کے خلاف بیرونی طاقتیں سادش کر رہی ہیں اور اگر یہ سادش کر رہی ہیں تو یہ نو کانفیڈنس موشن نہیں ہو سکتا یہ اس سادش میں مبنی ہے بلکل صحیح اب باجوہ صاحب نے سپریم کورٹ کے چیز جسٹس کو کہا کہ آپ پہنچیں کبھی یہ بھی ہوا ہے کہیں دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز وردی وردی اپنی پین کے کالی ٹائل لگا کے پہنچ جائے ایک موقع بارداد پہ اور پریزنر وین بھی وہاں پہنچی ہو پریزنر وین تو سپریم کورٹ نہیں لاسکتا وہ بھی باجوہ صاحب نے کیا تو اس سے یہ ایکسپوز ہو گئے لیکن سائیفر جو ہے وہ صفر ہے بلکل صحیح سائیفر کو ڈی سائیفر کرنے کی سب سے بڑی اتھارٹی جو ہے وہ وزیراعظم خود ہے اس کے حلف میں یہ لکھا ہے اور حلف کو لیتا ہے اس بات کا سائیفر تو بلکل صحیح سپریم کورٹ میں اس نے تفصیل سے جو فیصلہ بھی دیا اور اس پہ خان صاحب کی زمانت بھی ہوئی جس پہ اس کے بعد علیمہ خان نے یہ بات کی تھی کہ یہ معاملہ ہم ڈانلڈ لوگ کا امریکہ اور برطانیہ کی عدالتوں میں چلائیں گے اس کے بعد پھر اگلے دن زمانت کا فیصلہ بھی سامنے آیا لیکن کل ٹرائل آٹھ گھنٹے چلتا رہا دس گھنٹے چلتا رہا شاہ محمود قریشی کی زمانت ہو چکی ہے لیکن انہیں رہائی نہیں دی جا رہی تو یہ معاملہ کس طرح یہ توہین عدالت میں نہیں آتا نہیں اگر اگر تو شاہ محمود قریشی پہ کوئی اور کیس ہے مجھے اس قائد نہیں ہے نہیں ان کے پر کوئی کیس اگر نہیں ہے تو پھر تو توہین عدالت ہے سریعا توہین عدالت ہے بالکل صحیح اور اور جو باقی جو خان صاحب کے انہوں نے جو علیمہ خان صاحب نے بات کی قانونی اعتبار سے کیا ڈانلڈ لو جیسے بندے پر امریکہ میں یا برطانیہ کی عدالتوں میں یہ کیس چل سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس میں برطانیہ کی عدالتوں میں تو وہ پلیڈ کرے گا ڈپلومیٹک ایمیونٹی فورین اس کے لیے فورین گوٹڈ امریکہ کی عدالتوں میں چل سکتا ہے اور چلانا چاہیے بلکل چھیک بلکل اس میں سر کافی سارا واضح نہ ہے بلکل کیونکہ امریکہ میں بھی الیکشنز آ رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے ان کے لیے ایک سیاسی مرحلہ تو من سکتا ہے اچھے سر ابھی جو تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو اٹھایا جا رہا ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کی جو کاغذاتیں نامزدگی چھیننے کا جو مرحلہ تھا پہلا ختم ہو چکا ہے اس میں چار سو اکتر لوگ پی ٹی آئی کے انہوں نے کال ان کے کاغذات نامزدگی چھینے ان سے امیدواروں کی شکایات آئیں تو اب وہ مرحلہ تو تیہ ہوا اس کے بعد اب تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو ہوا کرنے کا سلسلہ یہ قانون پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس طرح غیر قانونی کام ہو رہے ہیں سپریم کورٹ تو کہہ رہی ہے کہ ویٹس ایپ نمبر ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ بات بھی ہو رہی ہے لیکن معاملات پھر بھی درست نہیں ہو رہی ہیں نہیں یہ تو عدالتوں کی بھی کمزوری ہے اور اس قسم کی ویسے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ریاست امیدوار کو بھی اٹھا لے اور اٹھا لے وہ نہ ملے پکڑا جائے تو تائید کنندہ کو اٹھا لے تجویز کنندہ کو اٹھا لے اور وہ ڈیفیکٹ ہے وہ چینڈ ٹوٹ جائے اور ڈیفیکٹ ہو یہ تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے اس پر ہم بات کریں ابھی انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے انہوں نے کال ادم قرار دے دی جس پر آپ کو پتا ہے یہ کانونی نکتہ انہوں نے اٹھا لیا کہ یہ ان کے الیکشن جو تھے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو جبکہ دوسری طرف اگر نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے یا باقی جماعتوں کے الیکشن دیکھے تو وہ ایک آغاز پر صرف سادے سے پیپر کر سائن کر کے بھیج دیتے ہیں یہ سب کچھ یہ سب کچھ فروئی ہے اصل بات ہے جو انڈرسٹینڈ نہیں کی نہ سمجھی ہے الیکشن کمیشنر سمجھا ہے نہ الیکشن کمیشنر سمجھی ہے نہ لوگ سمجھ رہے ہیں نہ کوئی جج سمجھ رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ بلے کا نشان پارٹی کا نہیں ہوتا یہ بلے کا نشان ہوتا نشان ہوتا کیوں ہے پہلے آپ یہ دیکھیں نشان ہوتا ہے تاکہ ووٹر کو ہمارے ہاں بھارت میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں ووٹر نہ خاندہ ہوتا ہے اللیٹرٹ ہوتا ہے وہ پڑھ نہیں سکتا نام بیس نام دس نام لکھے ہو بیلٹ پیپر پر اس کے لیے نشان دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ نشان پر مور لگا دے اب یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ نشان پارٹی کا نہیں ہے یہ ووٹر کا ہے اب اگر ایک کروڑ ووٹر کسی ایک پارٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں ان میں سے ساٹھ ہزار ہمارے وہاں نا خاندگی اتنی زیادہ ہے ساٹھ ہزار ووٹر اپنا نام ہی نہیں پڑھ سکتا اور دوسرے کسی کا نام نہیں پڑھ سکتا وہ پڑھ ہی نہیں سکتا اس لیے یہ یہاں بیلٹ پیپر پہ سمبل ڈالا جاتا ہے کیونکہ نہ امریکہ میں ہوتا ہے نہ یورپ میں ہوتا ہے نہ برطانیہ میں ہوتا ہے نہ اسیلیا میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں ضرورت ہی نہیں ہوتی یہاں وہ سمبل جو ہے وہ ووٹر کا سمبل ہے اب ووٹر اگر آپ اس سمبل اس سے لے لیں گے تو وہ اپنے کینڈیڈیٹ کی شناختی نہیں کر سکے گا تو آپ ایک کروڑ بندے کو بیک جنبشے کا کلم آپ اس کو محروم کر رہے ہیں اس کے ووٹ سے اب یہ نہیں ہو سکتا ہے ووٹ اگر میں نے کسی کا کٹوانا ہوں کہ اس نے ڈبل ووٹ بنایا بھائے یہ شکاگو میں بھی ہے اور نیو یورک میں بھی ہے کٹانا ہوں تو اس کے لیے پاکستان میں بھی بڑی لمبی پروسس ہے آپ ایک آدمی سے اس کا حق لے رہے ہیں ووٹ کر رہے گا اور تو اگر میں شکایت کرتا ہوں کسی کے بارے میں تو وہ پوری پوری انکوائری ہوگی اس پہ ہر ووٹ پہ پوری انکوائری ہوگی انویسٹیگیشن ہوگی ویٹنیسز کو جا کے ان کو ملا جائے گا شکاگو میں بھی نیو یورک میں بھی اور یہ اور پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ کس کا کونسی بات درست ہے اب یہ چیز یاد رکھنی چاہیے اگر وہ اگر سیمبل پارٹی کا نہیں ہے اور ووٹر کا ہے تو کیا آپ نے اس ایک کروڑ ووٹر کو جس نے اس پارٹی کو ووٹ دیا ان کو ایک 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 کو نوٹس دیا کیا آپ نے ان کو پوچھا تو یہ پوائنٹ ایک اچھا دوسری بات جو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے لوگوں پاکستان میں دو تین سو بیالیس کا ہاؤس ہے نیشنل سیمبلی کا اس میں سے ستر سیٹے ایسی ہیں جو ریزرڈ ہیں فور ویمن اب وہ کس طرح کس طرح ملتی ہیں پارٹیوں کو کہ پارٹی کے نشان پہ جتنے ووٹ پڑے ہوں اس سے وہ سیٹے جس کو زیادہ سیٹے ملی ہے جنرل سیٹے ستر کے علاوہ اس پارٹی کو اسی طرح ریشو سے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے عورتوں کے سیٹے اب اگر آپ ایک پارٹی کا نشان ہی نکال دیں گی پتہ نہیں اس کو تیس بیس بائیس چوبیس سیٹیں عورتوں کی مخصوص نشستوں سے اپنے تناسب کے حوالے سے ملنی ہو وہ آپ نے ختم کر دیا تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمیشن ہے یہ عدالت نہیں ہے It is an administrative department. It's an administrative. It's not administered. It is not a court of law. Right of franchise, vote کا حق یہ ماں سوائے عدالت کے کوئی انتظامی کوئی executive officer نہیں کر سکتا. یہ chief election commissioner کسی کو vote سے بحروم نہیں کر سکتا. اور بیٹ یومیز ہے گلم کروڑا لوگوں کو انہوں نے کس طرح کر دیا یہ سپریم کورٹ ریسٹور کرے گی یہ جو بلے کا ہے بلے کا نشان نہیں تو ریسٹور نہیں کرے گی تو اتنے لوگوں کو ڈیسن فرنچائز کسا کر سکتے بلکل صحیح تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو رکنی بینچو ابھی سردار تارک مسعود صاحب اور جسٹس اترمی نولا صاحب ان کے پاس یہ کیس آنا ہے بودھ کو منگل تک چھٹی ہیں تو بودھ کو جب یہ کیس آئے گا یہ ساری آپ کے جو پوائنٹ ہیں تحریک انصاف کے امید ہے جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی یہ چیز آپ کے اس پروگرام کی نسبت سے ہی اگر سن لیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریس کی ہیں تو یہ سپریم کورٹ اگر سن کے تو آپ کو لٹا ہے کہ فیصلہ ان کی حق میں دے دیں فیصلہ یہ اگر بحث کی جائے تو یہ فیصلہ ناممکن ہے کہ اس کو اپھولڈ کریں الیکشن کمیشنر کے فیصلے کو اس کی بجائی ہے آپ کو میں نے بتایا ہمارے ہاں یہ سہولت ہمارے ہاں پہچان ہی کینڈیڈیٹ کی اس نشان سے ہوتی ہے اور جب وہ نشان ہی نہیں ہوگا تو وہ کینڈیڈیٹ بھی گیا سو پارٹی کا بھی نقصان ہوا پر ووٹر یہ نشان جس کی سہولت کے لیے اسے آپ وہ سہولت کھینچ رہے ہیں وہ مریض اگر ہے اس کو ٹیوب لگی بھی آپ اس کی سانس کی ٹیوب بھی نکال رہے ہیں تو یہ ناممکن ہے کہ یہ خاص کر اگر یہ پلیڈ کیا جائے کورٹ کے سامنے کہ یہ نشان پارٹی کا نہیں ہے نشان پارٹی کے بوٹر کا ہے بوٹر کا ہے اپنا اور یہ اس طرح نہیں اس کو محروم کیا جا سکتا ہے آپ اس وقت سپریم کورٹ کے قانون کے جو معاملات اس میں سب سے ٹاپ پہ ہیں اور آپ کی جو یہ رائے امید ہے کہ جو دیکھنے سننے والے ہیں وہ ضرور سلمان اکرم رالیہ سمیج جتنے بھی لطیف کوسا صاحب وہ تو خیر آپ کے دوست بھی ہیں ان سب کو یہ ضرور ٹیک کریں گے بڑا امپورنٹ پوائنٹ آپ نے بتایا ہے اس کو میں اپنے فرنٹ پہ ہر چیز پہ رکھوں گا اچھے سار اس کے علاوہ جو پشاور ہائی کورٹ نے اس وقت جو آپ کو پتہ نہیں کیونکہ تحریک انصاف نے یہ الیکشن چاروں صوبوں میں کروایا اپنے انٹرا پارٹی تو یہ پشاور میں بھی ہوئے تو وہاں پشاور کی ہائی کورٹ نے اس پر پہلے آپ کو پتہ ہے سٹے دے دیا تھا آپ یہ معاملہ ہائی کورٹ میں وہاں کیوں نے ٹیک اپ کیا جا رہا پہلے سپریم کورٹ میں کیوں لے کے جا رہے ہیں یہ کونسا معاملہ لے کے جا رہے ہیں سپریم کورٹ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا انٹرا پارٹی الیکشن کا سپریم کورٹ میں جا رہا ہے کہ بلے کا نشان کا جا رہا ہے ابھی جو معاملہ انہوں نے اس طرح جوڑا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے کال ادم قرار دیئے اور اسی کی بنیاد بناتے ہیں انہیں انتخابی نشان بھی لے لیا تو انٹرا پارٹی الیکشن اگر پشاور ہائی کورٹ میں جائے وہاں پہ پہلے بھی سٹے ہو چکا ہے اس پر تو اسی معاملے کو اگر لے کر چلتے تو زیادہ بہتر تھا یا سپریم کورٹ میں آپ کے کار میں بہتر ہوگا نہیں وقت بہت تھوڑا ہے وقت اس لیے تھوڑا ہے کہ بیلٹ پیپر بھی تو چھپنے ہیں بلکل بیلٹ پیپر کروڑوں کی تعداد میں چھپنے ہیں اور ہر کسی کا اپنا اپنا اُت کا ہونا ہے ترتیب ناموں کی سیمبلز کی وہ ہر وہ کسی کا ہر بیلٹ پیپر پہ ڈیفرنٹ ہوگا نام ہی ڈیفرنٹ ہوگے اب انسان میں چھپنا ہے شایع ہونے ہیں پھر ڈسٹریبیوٹ ہونے ہیں پھر ڈسٹرکس میں جانے ہیں اب ٹائم اس کے لیے یہ دنوں میں ہی ہے تو اگر ایک ہائی کورٹ میں جائیں ہائی کورٹ سے سٹے لیں ہائی کورٹ سنیں ہائی کورٹ اور پھر اس کے بعد دو تین دن ہائی کورٹ سن کے پھر اپیل وہ فیصلہ کریں پھر اپیل آپ کریں سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں دو تین دن ہو جائیں گے اتنی دیر میں اس الیکشن پریشنر الیکشن کمیشنر نے جو بلکل بددیانتی سے کام کر رہا ہے بے انتہا بددیانتی سے کام کر رہا ہے اور میں ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں جی بلکل یہ آپ کوئنٹ بڑا ہے وہ الیکشن کمیشنر نے کہہ دینا ہے کہ جی آپ بیلٹ پیپرز کا آپ جا رہے ہیں اور اب ہزار ہاں بیلٹ پیپر سے بلکہ لاکھوں بیلٹ پیپر میں ایک نشان ہے یا نہیں ہے یہ آپ ابھی بتائیں تو اب وہ سیدھا ہی سپریم کورٹ پہ چلے جانا بہتر ہے یہ بے کل درستہ آپ نے کہا اچھا سر اس کے علاوہ جو بھی باقی بعض وقت کچھ پارٹی آلائنس بھی ہو جائے اب عمران خان صاحب کے پاس یہ بھی تحریکیت صاحب کے پاس آپشن ہے کہ یہ کسی دوسری پارٹی کے ساتھ آلائنس کر کے ان کے انتخابی نشان کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنی ایک واضح اکثریت بنا سکتے ہیں اسیمبلی میں آ سکتے ہیں کیا وہ لوگ اس وقت اس پارٹی ڈسیپلن کے تحت جس طرح فلور کروسنگ کر کے آپ کو پتہ آزاد امیدواروں کی منڈی لگتی ہے تو کیا یہ معاملہ وہاں ہو سکتا ہے یا آپ کے خیال میں یہ آتے ہیں اس پورے پروسیس کے لئے یہ اس وقت مشکل ہوگا اس کے لئے کم ہوگا کسی پارٹی کے ساتھ یہ اس طرح کرنا ٹیکنکل ہی تو ہو سکتا ہے پھر آپ نے اپنے کینڈیٹس اس پارٹی کے حوالے کر دیئے اس نشان کے حوالے کر دیئے حالانکہ اگر آپ مجورٹی میں رہتے ہیں اس پارٹی کے اندر تو آپ ہی فیصلہ کریں گے کہ اس پارٹی کا نام کچھ بھی ہو ہیڈ اس کا علیف ہو یا بے ہو یا عجیم ہو اس کے اس میں اس کے اس میں عمران ہو یا کوئی اس پارٹی کا وہ جو پارٹی اپنا پلیٹ فارم دے رہی ہوگی سیمبل لینڈ کر رہی ہوگی اس نے بھی تو کچھ لینی ہے وہ ایک آدمی کے پاس نائنٹی فائیو سینڈز دے دوسرے کے پاس فائیو سینڈز دے اور پچاس پچاس ڈالر کی آئیس کریم آتی تھی پچاس پچاس سینڈ کی تو اس نے جس کے پاس پانچ سینڈز دے اس نے کہا میں تو ٹو تھرڈ دوں گا پانچ سینڈز دے پورے نہیں ہوتا ہوتا اور ڈالر ورنہ تو یہ یہ اس قسم کا کوئی پرمیوٹیشنز آ سکتی ہے بچ بیسٹ یہ ہے کہ they should go to the سپریم کورٹ میں کہیں کہ انہوں نے اتنے ووٹرز کو محروم کر دیا ووٹنگ سے اور بغیر ہر ووٹر کو ہر ایک ووٹر کو نوٹس دیے اس کو حق کے شنوائی دیے اس کو evidence lead کرنے کی opportunity دیے یہ آپ کس نہ کر سکتے ہیں بالکل صحیح بات ہے اچھا اس کے ساتھ اتزاہ صاحب اب لوگ ہی سوچتے ہیں کہ کاغذات نامزدگی انہوں نے چھین لیے اس کے بھی ایسے ایسے اترازات لگیں گے کہ جو سر پکڑ کے لوگ بیٹ جائیں گے کہ یہ کیسا اتراز لگا میرا اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر ان کی جو list آئے گی امیدواروں کی ابھی بلے کا نشان یہ چھین رہے ہیں intra party election کالاتم کر رہے ہیں کل کو ہارس ٹریلنگ بھی ہوگی پھر انتخابات والے دن دھاندی بھی ہوگی یہ سارے معاملات دے کے پاکستان کی قوم سوچتی ہے کہ ہمیں اتنے زیادہ تردد کا کیا ضرورت ہے ڈائریکٹ نواشی صاحب کو ایک نوٹفکیشن دے کے بنا دیں یہ election کا خرچہ بھی بچا لیں لیکن دوسری طرف یہ بھی لگ رہا ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے ہم نے لینا ہے آٹھ فروی کو نظام بدلنا ہے تو آپ کو لگتا ہے تحریکین صاحب پھر بھی سادہ اکثریت لے سکتی ہے لے سکتی ہے یہ تو چیئرمن بیلاول بھی ایک تقریر میں اپنی نیشنل اسیمبلی میں اس کو یہ تسلیم کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ اگر ہم محنت کریں اور سب مل کے election لڑیں تو ہم تحریک انصاف کو defeat کر سکتے ہیں اب یہ تو پہلے سے ہی دنیا سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کچھ اپنا خاصا حصہ لے گی اور اسی لیے اس کو یہ نواز شریف یہ نہیں چاہتے کہ اصل میں تو نواز شریف ہے سب کے پی جی وہ لڑلا جو ہے جس کے لیے سارا کام ہوتا ہے ساری بسات بچھائی جا رہی ہے وہ نواز شریف ہے اور نواز شریف بڑا خوف زدہ ہے اس اس election سے اور اس کا خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا بہت زیادہ بوٹ لے جائے گا اور سیٹیں لے جائے گا اب اس خوف اور ڈل سے اب یہ لگا رہے ہیں کہ اس کا سمبل بھی ختم کرو اس کی پارٹی کی ریجسٹریشن بھی ختم کرو جو کہ election commission نہیں کر سکی وہ supreme court of Pakistan ہی کر سکتا ہے under article 17 کوئی اس کی ریجسٹریشن نہیں ہے کینسل کر سکتے سو پارٹی تو رہے گی سمبل اس سے نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ہر candidate اگر ان کے دو سو ستر candidates ہیں پی ٹی آئی کے تو ہر candidate کے پاس ایک اپنا ازادہ نشان ہو ایک نشان نہ ہو اور ہر حلقے میں پھر دو دو تین تین لوگ اتر پڑھیں گے کہ جی خان نے مجھے ٹکٹ دیا وہ کہے گا خان نے مجھے ٹکٹ دیا تو وہ discipline نہیں رہتا وہ پارٹی نہیں رہتی وہ right of vote نہیں رہتا right of franchise نہیں رہتا یہ fundamental rights ہیں اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ election commission نے اس قسم کا فیصلہ بے ہوتا فیصلہ پہلا بھی ان کا بلکل غلط فیصلہ تھا اور یہ تو بے ہوتا فیصلہ ہے کہ جو right of vote ہے وہی آپ چین رہے ہیں millions of people سے جی اچھا آپ کے پاس ہسٹری ہے ذلفکار علی بھٹو صاحب سے تلوار چینی گئی تھی محترمہ بن عزیر بھٹو سے سوری تلوار چینی گئی تھی 88 میں ان کے پاس پھر تیر کا نشان آیا لیکن وہ پھر بھی 92 سیٹے لے گی اور یہ لوگ 53 سیٹے وہ election تو آپ نے دیکھا تھا اس پہ کیا ہوا تھا اس وقت بھی تنہ نے یہی باردات کی تھی نہیں اس میں یہ ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ تلوار کا نشان انہوں نے پہلے سے ہی کس سے پہلے 1979 کی local body election جو تھی اس میں انہوں نے تلوار کا نشان ختم کر دیا تھا بالٹ پہ ہی نہیں تھا اس کے بعد 1985 کی جو election ہوئی national assembly اور provincial assemblies کی وہ جو غربے سے ہی انہوں نے غیر جماعتی کر آئے کوئی جماعت نہیں لڑ سکتی تھی کوئی سیمبل نہیں تھا کسی کا اس میں ایک پنیری نئی nursery آگئی پودوں کی جن میں نواز شریف بھی شباز شریف بھی اور یہ سارا جو اس وقت جنہوں نے جو تاریخ کے اور تاریخ کے لڑلے rich dirty rich and opportunist کہ وہ زیاو لاکھ نے جنیلیو صاحب کو پرائیم نیسٹر نومینیٹ کر دیا سارے ان کے ساتھ چلے گئے زیاو لاکھ نے انتیس مہین نائنٹین ایٹی ایٹی ایٹ کو اس کو ڈسویس کر دیا سارے مسلم لیگ نواز میں آگئے یہ لوگ بدکسمتی سے انہوں نے اتنا پاکستان کو برا چلایا ہے اور پاکستان کے اندر جو سیاسی قدریں تھی ان کو بسمار کیا ہے اور ان کو بالکل اپرچونیزم کو موقع پرستی کو یہ سب کچھ انہوں نے یہ ساتھ دیا ہے ان منفی سوچوں اب انہوں نے خواتین کے ساتھ ایک نیا معاملہ شروع کیا ہوا ہے جس طرح محترمہ بنظیر بھٹو کی تصاویر پھینکتے تھے نوست بھٹو صاحبہ پر مظالم ہوئے آج عثمان ڈار کی والدہ ہے شیخ انتیاز کی بیوی ہیں اور باقی جو خواتین ہے یاسمین راشر صاحب جتنے بھی مطلب ہے خواتین پر ایک ظلم اور ستم کی یہ پاکستان کی ایسی تاریخ جب بھی میاں صاحب آتے ہیں یہ معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو معاملہ کیوں تکلیف کہنا ہے خواتین سے میاں صاحب تو بالکل مطلب ہے وہ وہ تو چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو کسی کوئی طریقہ نکرے کہ الیکشن نہ ہو انہوں نے یہ کوشش کی یہ پیچھے درخواستیں دے کر کہ وہ اس کی یہ جو ہلکہ بندی ہے اس کے ذریعے ڈیلے کرانے کو اور اب وہ چیف جسٹس کہا گیا ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے آٹھ فروری پتھر پہ لکیر ہے مجھے امید نہیں ہے مجھے یہ توقع نہیں ہے کہ چیف جسٹس پتھر کی لکیر کو پتھر کی لکیر ہی رہنے دے گا سٹیکس لوگوں کے بہت آئی ہیں اور میاں صاحب کے بہت سٹیکس آئی ہیں آپ کو لگتا ہے الیکشن نہیں ہوگی پھر جلدہ شروع ہوتا ہے اتنا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن نہیں ہوں گی پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشن کو ہی نہیں کی جا سکتی ہے you can predict nothing in پاکستان except the past یہ بہت تو خطرناک بات ہے سر واقعی اس میں کوئی ساتھ شک نہیں ہے زیاو لاک صاحب کا اگر ماضی دیکھے تو انہوں نے یکم اکتوبر کو 18 اکتوبر کے الیکشن منصوب کروا دیئے تھے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن ابھی جس طرح کی داندی ساری جبر کی باوجود تحریک انصاف آپ کو لگتا ہے کہ یہ مدان سویپ کر جائے گی یا معاملہ کیا ہوگا پھر بھی آپ کی کیا سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے دیکھیں جتنا یہ اس پہ سختی کریں گے عمران اور اس کی پارٹی پہ اتنے ہی وہ مقبول ہو اتنے زیادہ ووٹ ان کو پڑھیں گے یہ مطلب ہے disqualify کرا دے ہلکے خالی چھوڑ دے کہ ہلکے میں کوئی ان کا کیانڈیٹ ہی نہ ہو کسی کو کاغذ دے کے بھاگ گیا ہے کسی کو اغوا کر لیا کسی کے تجویز کنندہ کو اغوا کر لیا یہ ہر حربے جو چھوٹے 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 جو ضربے لگانے پہ آگئے یہ تو بہت بہت ڈرے ہوئے ہیں یہ بہت ڈرے ہوئے ہیں بلکہ صحیح بات بلکہ صحیح بلکہ صحیح بات یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ شکست کی علامت ہے اجزاز صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر میں اس کے لئے آپ کا بڑا مشکور ہوں تینکیو سو مچ انشاءاللہ یہ عوام کے پاس یہ جو آپ کے پوائنٹ سے سر سپیشلی سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ ضرور آج مجھے